موسیقی خواتین حضرات پروگرام کربلا اور خواتین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ وہ پروگرام ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ سچ ٹیلویزن کی وہ کابش ہے کہ جس میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اور یہ آج سے نہیں بلکہ یہ چار سالوں سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں ہم خاص طور پر خواتین کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ آج کی عورت انسپریشن حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئے اور یہ تبدیلی جو ہے آنے والے دور میں ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اب وہ دور ہے کہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اپنی فکروں کو اپنی سوچوں کو اپنی تقدیروں کو مگر تقدیروں کے بدلنے سے پہلے اپنے عمل کو آج جس ٹاپک کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے میں کیا کہوں کہ یہ جسٹ ہے یہ نچوڑ ہے کربلا کا جس کا نام ہے سبر ہمیں ہر منزل پر سبر نظر آتا ہے چاہے کوئی بھی کردار ہو چاہے کوئی بھی رشتہ ہو ہمیں سبر کا وہ جو فرض ہے وہ نبھاتا ہوا نظر آتا ہے خواتین و عزیزات سبر کے حوالے سے یوں تو بہت ساری آیات ہیں جو قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہیں بارہا سبر کا تذکرہ ہے مگر ایک آیت جو بہت زیادہ سنی جاتی ہے ان اللہ ما السابرین یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالی کا ساتھ مل جائے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں اس کے لئے کوئی پریشانی نہیں اور یہی ہے حاصل زندگی اور یہی ہے حاصل کربلا اگر ہم سمجھ جائیں کہ ہمیں ہمارے رب کا ساتھ مل جائے اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں میں چاہوں گی کہ میں اپنے آج کی جو ہمارے مہمان ہیں ان سے آپ کا تعریف کروا دوں میری لئے بہت محترم سیدہ عزمہ نوید حسنی جو کہ ڈریکٹر ہیں پبلک ریلیشن پنجاب جے آئی ومنز ونگ پنجاب بہت شکریہ آپ کی آمد کا جزاک اللہ سبر کے انشاءاللہ حوالے سے گفتگو کریں گے مگر اس سے پہلے میں چاہوں گی ہماری ریلیجس سکالر ہیں خوبصورت بولتی ہیں اور بولنا تو آتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بات دل پہ اثر اگر کر جائے تو وہ زیادہ بہترین ہے بالکل ایسی شخصیت ہمارے ساتھ نرجس حسینی بہت شکریہ آپ کی آمد کا سبر ہم جب سبر کی بات کرتے ہیں تو میں نے بھی اپنے انٹروں کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اور the most authentic چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ وطالعہ کا کلام ہے جو اللہ کے لوگوں کے لئے اللہ کے عبد ہم انسانوں کے لئے ہم کہیں کہ مسلمان میں نہیں انسانوں کے لئے جو بیان کرتا ہے تو وہ سب سے authentic ہے اور دل پہ اثر کرتا ہے سبر قرآن حکیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھیں تو ہم انسانوں کو کیا فرماتا ہے سبر کے حوالے سے بھی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتو من لسانی قو قول ربی صدن علمہ ربنا اننا سامینا منادی ینادی لی ایمان ان آمین بی ربکم فا آمنا ربنا فاقفر لنا ذنوبنا وکفرنا سیئی آتنا و توفنا مال اپرہا بہت شکریہ سبر ایک اتنی وسیع چیز ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیکھا جائے تو یہ بلکل جیسے کسی جیس کی رڑکیں ہڈی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر انسان یا کوئی بھی جاندار زندگی نہیں بسر کر سکتا اسلام بلکل ایسا مذہب ہے اور قرآن پاک میں اتنی جگہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں ساتھ سبر کا ذکر ہے یعنی نماز وہ فرض ہے جس کی پہلی جواب دیئی ہے اور اس کے ساتھ واقیم السلام تھا کے ساتھ بار بار اللہ نے جو دیئے اور حق بات کی جہاں بات کی ہے وہاں سبر کا ذکر کی ہے وستینو بھی صبر وصلاة ان اللہ حماسوا ورین اور پھر اس سے بڑھ کے جو سور بقرہ میں لمبی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس میں کہتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مالوں جانوں پھلوں کی کمی سے وہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ بشری سابری خوشخبری ہے سبر والے لوگوں کے لئے اور پھر آگے جو چل کے ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہوں ان سے کوئی بہترین چیز میں لے لیتا ہوں یعنی مال جان پھل ان سب کی کمیاں دے کے کوئی محبوب چیز لے لیتا ہوں تو مومن کا خاصہ یہ ہے کہ وہ سبر کرتا ہے اور عالم اسلام میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں صحابیات کی زندگی دیکھیں مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے وہ اہت کا واقعہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امی امارا یعنی جس وقت مسلمانوں کے اوپر شدید کرب کا علم تھا ایک خاتون اسلام یعنی وہ ایک عورت کے جو سنف نازو کہلاتی ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دائیں دیکھتا تھوں تو امی امارا اور میں بائیں دیکھتا تھا تو امی امارا یعنی کہاں سے اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے اور پھر وہ چلتے چلتے جس بھی صحابیہ کو دیکھیں ہر دور میں صبر کی مثال لیکن جہاں تک سانیہ کربلا کو دیکھیں اس میں تو جان مال پھل اور خوف ہر چیز پوری اتر تھی بہن ہم انشاءاللہ یہ کربلا کا ظاہرہ ذکر ہی کربلا کا ہے اور انشاءاللہ ہم آتے ہیں مگر میں چاہوں گے کہ میں اپنی دوسری گیس سے بھی صبر کی دیفینیشن احادیز کی روشنی میں ہم لے لیں تاکہ ایک دفعہ ہم ڈیفائن کر لیں صبر کو ان کی اقسام کو اور پھر ہم آئیں کہ کربلا میں کون سی قسم کا صبر تھا میرے خیال ہے ہر قسم کا صبر اور اگر ہم یہ کہیں کہ کربلا کے اس واقعے نے صبر کو بہت ساری ڈیفرنٹ کیٹگریز دے دی تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا بہن نرجس مجھے بتائیے کہ جیسا بڑی خوبصورتی سے آغاز کیا میری بہن نے اگر ہم احادیز کی روشنی میں صبر کے حوالے سے جانیں کہ کیا کہا گیا ہے کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے تو کیا فرمائیں گی آپ سب سے پہلے شکریہ سچ ٹی وی کا اور آپ لوگوں کا کہ اتنے خوبصورت موضوع پر یہاں پر موقع دیا کہ آئیں اور اپنا شیئر کریں اپنے ویوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں آپ نے جیسا کی ٹاپک سبر و استقامت یہ آپ نے بتایا کہ جیسا جسٹ آف ایوریتنگ اور اسلام جو ہے وہ بیس کرتا ہے سبر و استقامت پر اور سبر کے بغیر انسان زندگی میں کسی بھی اس امور میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ سبر کو اگر اتنا واسلی ڈیفائن کیا گیا ہے اسے مرکز و محور اسلام قرار دیا گیا ہے تو سبر ہے کیا جاننا ضروری ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننا ضروری ہے کہ سبر کہتے کسی ہیں کیا ہم عام حالت میں ہم اپنے امور زندگی میں کہتے ہیں ہم نے سبر کر لیا کیا یہی سبر ہے نہیں سبر کے ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا اللہ کی تقسیم پر خوش ہونا اور جزا و فضا نہ کرنا سب سے بڑی بات کہ اللہ کے سامنے اپنی زبان کو شکووں کے لئے نہ کھولنا اور اللہ سے کہنا شکر اللہ کہ مجھے جس طرح کی زندگی آپ نے دی ہیں اپنے وظائف کو جانتے ہوئے اللہ کی تقسیم کردہ زندگی پر شکر کرنا اور جزا و فضا نہ کرنا سبر کہلاتا ہے اور سبر کے بارے میں احادیث کریمہ میں ہے کہ سبر کو اسلام نے سر کی حصیت دی ہے ایمان میں یعنی ایمان اگر اس میں سبر نہ ہو تو جس طرح انسانی جسم میں سر نہ ہو وہ ہے سر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح سبر نہ ہو تو لا ایمانا لا سبر وہ بندہ جس کے پاس سبر نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس کی اتنی دواز دیفنیشن کی گئی ہے اس کو بتایا گیا ہے اور اس کو جس طرح اسلام قرار دیا گیا ہے تو ہم نے کن کن چیزوں پر ہم سبر کر سکتے ہیں یعنی اللہ ہمیں کن کن مراحل میں آزماتا ہے جس طرح محترم اعظمہ صاحبہ نے بتایا کہ اللہ نے یعنی اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا میں تمہیں نقصان کے ذریعے آزماؤں گا میں تمہیں مال میں آزمائش کے ذریعے آزماؤں گا اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اور سب کچھ اللہ کے لئے اور ہم نے پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے کسی کے ڈیتھ کے وقت ہم نے یہ آیت پڑھنی ہے بہت خوبصور پوائنٹ ہے لیکن اگر ہمارے زندگیوں کا خلاصہ یہی ہو جائے اِنَّا لِللہِ وَاِنَّا لِلہِ رَاجِونَ تو بندہ میں کہتے ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ صبر نہ کریں اگر ہم ہر لمحہ اپنے اس لمحے کو یاد کریں کہ جس لمحے ہم نے جانا ہے اس دنیا میں سب کو چھوڑ کے جو ہم اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہے اور ہر لمحہ ہم یہ کہیں اِنَّا لِللہِ وَاِنَّا لِللہِ جس کا ترجمہ تو ایک دفعہ میں بتانا چاہوں گے اِنَّا لِللہِ بے شک ہم خدا کی طرف سے ہیں وَاِنَّا لِلہِ رَاجِونَ یعنی ہم خدا کے پیدا کردہ مخلوق ہیں اللہ نے اس دنیا میں بیجا ہے وَاِنَّا لِلہِ رَاجِونَ اور ہم نے پلٹ کر اسی رب کی طرف جانا ہے تو وہ بندہ دیکھیں اپنی زندگی کو عبودیتِ رحمان میں صرف کرتا ہے اور اس کے پاس ایک مقصدِ حیات آ جاتی ہے کہ اس نے کس طرح جینا ہے اب یہاں پہ صبر کے مراتب اور صبر کے مراحل آتے ہیں اب صبر ہم نے کن کن امور پر کرنے اللہ عزماتا ہے تاکہ دیکھے کہ کون ہے اِنَّا لِلہِ ہم آس سابرین جب اللہ نے کہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو اللہ ہمیں اطاعتِ الٰہی پر عمل کرنا اور اللہ کے متی بندے بن کر رہنا یہ جہادِ اکبر سے کم نہیں ہے جس طرح کہا جاتا ہے آخری زمانے میں ایسا زمانہ آئے گا جیسے ایمان آپ کے ہاتھوں میں ایک انگارے کی حیثیت رکھے گی جس طرح ایک انگارے کو ہاتھ میں رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے اس طرح ایمان کو سنبھال کے رکھنا مشکل ہوتا ہے تو اَسْسَبْرُ عَلَى الْعِطَعَةِ یعنی ادلہ کی اطاعت نماز جو واجباتِ الٰہی اور محرماتِ الٰہی سے پرہیز کرنا واجبات پر عمل کرنا اس پر صبر پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم اس کے ایکارڈنگ چلے یعنی یہ ہے کہ کبھی کو بار ایسا ہوتا ہے کچھ کام ہمیں اللہ کے لئے کرنا ہوتا ہے صبر علال اطاعت بن جاتے ہیں کبھی نہیں کرنا ہوتا ہے جو نہیں کرنا تو صبر علال معصیہ یعنی جہاں پر اللہ نے ہمیں روکا ہے روک جانا یہ صبر علال معصیہ ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالی ہمیں آزماتا ہے مسئبت پر یہ معصیت اور مسئبت یعنی صبر علال اطاعت یہ بھی پھر بھی ہم کہتے ہیں صبر کا ایک جو انیشیل سٹیج ہے جس میں ہم کر سکتے ہیں لیکن صبر علال معصیہ وہ صبر علال اطاعت کہ گناہ کا موقع ملتے ہوئے گناہ نہ کرنا یہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اس پر عمل پیرا ہونا اور اللہ نے ان لوگوں کے لئے فرمایا کہ ان اللہ ہم آج سابرین وہ لوگ جو مسئبت میں صبر کرتے ہیں جو مسئبت میں جزا فضا نہیں کرتے اپنے آپ کو رب کے لئے راضی رکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا یتوحن نفس المطمئنہ ارجع الہ رب کے راضیتا مرضیہ یعنی جب انسان مسئبت میں صبر کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو وہ درجہ دیتا ہے کہ فرماتا ہے کہ ارجع الہ رب کی کہ آجو اپنے رب کی طرف کس حال میں کہ رب تم سے خوش ہو اور تم رب سے خوش ہو اور اس کا مظاہرہ آپ کو اس ہمیں کربلا میں نکھائی جائے کہ صبر کی انتہا میں بہن آپ کی طرف آؤں گی صبر کی ہم نے دیفنیشن جانی صبر کی ہم نے اقسام جانی احادیث کی روشنی میں اس کو ہم لوگوں نے الفاظ میں تو بیان کر دیا مگر الفاظ کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی مثالیں ہوتی ہیں اس دنیا میں جو ایسی بے مثال ہماری نظر مطلب ہمیں ایسا سبق دیتی ہیں کہ جو ہماری زندگی گزارنے میں ہمیں آسانی کا باعث ہوتا ہے تو اگر ہم ان میں صبر کو ڈیفائن کیا اقسام آئی آئی اب ہم ذرا کربلا کی طرف روخ کرتے ہیں اور خاص طور پر خواتین کربلا جو خواتین کربلا کربلا میں جو خواتین موجود تھیں بچے تھے بچوں کے ساتھ جو خواتین تھیں جو ان کا صبر اور جو ہمیں نظر آتا ہے کیا فرمائیں گی کی کو تو حقیقت میں برداشت نہیں ہوتا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی اللہ نے اقسام بیان کی ہیں وہ ساری اقسام پہ صبر انہی لوگوں سے لیا گیا یعنی آپ دیکھیں دھوپ کی گرمی ان کو آزماری تھی ریت کی یہ وہی قرآنی آیت ہے جو آپ نے پہلی مینشن کی اور اب ہم اس کو کربلا کی اور ہم اسے کربلا کے ریفرنس میں اگر دیکھیں اور وہی ریت پھر اسی طرح خوف جانوں کا خوف پھر اسی طرح یہ کہ وہ لوگ اگر سیدہ زینب کا ایک بیگراؤن دیکھیں تو کہاں کہ وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی چہیتی تھی اس کے علاوہ وہ ایک اچھے جس کو کہتے ہیں مطمئن بھی خاندان کی خاتون تھی ہم جو کہتے ہیں کہ بہت اچھے گھرانے کی خاتون تو وہ گرمی نہیں سائے سکتی وہ مشکل نہیں برداشت کر سکتی وہ مسائل نہیں سائے سکتی تو ان کو پیاس بھو اور گرمی اور خوف اور ہر چیز کے حوالے سے آزمایا اور میں پڑھ رہی تھی کہ سیدہ زینب کے حوالے سے باقی مطلب جس کو کہتے ہیں کہ سکینہ بنت حسین فاطمہ بنت حسین لیکن جو ایک لیڈرشیپ رول ہمیں نظر آتا ہے اور جو سب سے زیادہ خطبہ نظر آتا ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا ہے اچھا ان کے بارے میں میں پڑھ رہی تھی کہ وہ شکل میں بہت مشابہ تھی اپنی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اور وہ اپنی وہ نوازی تھی کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی کجور کی خود ایسے اپنے لعاب دہن سے دی سبحان اللہ اور ان کا سبر آپ انٹرڈکشن دے رہی ہے نا یہ جو انٹرڈکشن ہے یہ انٹرڈکشن اس قدر اہم ہے کیونکہ جب تک ہم اس شخصیت کو نہیں جانیں گے کہ جس کے اوپر اے اتنے مسائب آئے کہ ام المسائب کہلائیں اور پھر ان کا سبر کی کیا انتہا تھی تو یہ جو انٹرڈکشن ہے نا یہ بہت ضروری ہے جی سوری میں نے قطع کلامی معاف مگر یہ بات مجھے لگتا ہے کہ کہنا بہت ضروری ہے کہ پڑھیں ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھیں کہ وہ ہیں کون جی اور پھر میں یہ دیکھ رہی تھی بلکہ پڑھ رہی تھی کہ ان کا یہ حال کہ سینکڑوں دنا روز تو اپنے شوہر سے اجازت مانگتی ہیں اور پھر اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کی کہ جو کربلا میں شہید ہوئے کہ عون بن محمد اور عبداللہ بن محمد ان کے ساتھ جو ہے وہ قافلی میں شامل ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد میں یہ بہت ہی خوبصورت منظر کشی کہ حضرت امام حسین نو دس محرم کی جو درمیانی شب ہے اس میں اپنی تلوار کو جب صاف کر رہے ہوتی ہیں تو سیدہ زینب ان کو دیکھتی ہیں تو حضرت امام حسین بہت ہی خوبصورت اشار جو اس وقت کہتے ہیں جو غم میں ڈوبے وے اور صبر کی تلقین ہوتے ہیں تو سیدہ زینب کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی نہ میرے نانا ہے نہ نانی ہے نہ والدہ ہے نہ والدہ ہے نہ بھائی سب مجھے داغے مفارکت دے گئے آپ تو ایسی بات نہ کریں میں اپنی جان قربان کر دوں گی لیکن میں آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرتے صحیح اور پھر یہ اتنا خوبصورت ایک احساس ہے ایک بہن اور بھائی کی محبت کا کہ اس کے بعد وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو اچھلی یہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے اپنے بھائی کو اس سارے سانحے سے پہلے کہ جتنی بھی مشکل آ جائے گی آپ کی یہ بہن صبر کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھے گی اور میں انشاءاللہ اس گفتگو کی طرف آگے بھی آتے ہیں اور اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے مگر میں خواہر آپ سے جو پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جناب بی بی زینب آلیہ سلام اللہ علیہ نہ صرف اس دور کی بلکہ ہر دور کی عورتوں کے لیے ایک ایسی مثال ہیں جس کا کوئی دوسرا نیبل بدل ہی نہیں جسے کہتے ہیں میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بی بی لیڈر تھی اور سالار بنی اسر آشور کے بعد جو کافلہ تھا اس کی لیڈر تھی اور سالار بنی ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی خواتین تھی بی بی کا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے ادھر ہی کی تربیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی گھٹی تو یہ وہ سبر اور وہ ساری چیزیں ان کی جسے کہتا ہے نا گھٹی میں آئے ہوئی ہیں مگر بہت ساری ایسی خواتین جو ساتھ تھی مگر سادات کے گھرانے سے ڈریکٹلی اس طرح سے تعلق نہیں تھا مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس سالار کے اندر کوالٹیز ہیں وہی کوالٹیز ہمیں باقی کی خواتین میں بھی نظر آتی ہیں مجھے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے یہاں پر ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے جیسے ہی ہم واپس آئیں گے تو خواتین و حضرات ان غیر سادات خواتین کا بھی تذکرہ ضروری ہے اور ان کی سبر کی جو داستان ہے کیونکہ آج کے دور میں ہر لڑکی ہر انسان یہ کہتا وہ نظر آتا ہے کہ ہمارا سادات کے ساتھ کیا مقابلہ بے شک حقیقت یہی ہے کیا مقابلہ لیکن جو غیر سادات وہاں پر موجود تھے اور اس مشنے امام حسین اور اس مشنے جناب ویوی زینب آلیہ کا حصہ تھے انہوں نے کس طرح سے صبر کیا اور ان کی صبر کی انتہا آج کے دور کے لوگوں کے لیے کس طرح سے حصال بن سکتی ہے وہ واقعات وہ حالات جانیں گے وہ کیفیات جانیں گے اور پوشش کریں گے کہ اس کو سیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں شامل کر سکیں ہمارے ساتھ رہے گا بہت ہی خوبصورت گفتگو انشاءاللہ ہونی باقی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ خواتین و حضرات پروگرام کربلہ اور خواتین میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکیشن ہوتی ہے بات انفورشنٹلی یہی وہ چیز ہے کہ آج ہمارے اس معاشرے میں بہت کم دیکھ دیتی ہے ہم لوگ کی زندگیوں میں ہم لوگ کے کرداروں میں ہم لوگ کی انسان کے جو کردار ہوتا ہے اس کے اندر صبر جو ہے اگر آ جائے تو ہر چیز آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر آ سکتی ہے بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ان خواتین کی کہ جو کربل کے میدان میں اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ موجود تھی اور انہوں نے کس طرح سے صبر کیا اور انہوں نے کیسی مثالیں قائم کی کیا فرمائیں گی بہن جی بالکل واقعے کربلہ اپنی بہت زیادہ خوبصورتیوں اور رانائیوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں اور خواتینِ کربلہ جو سادات غیر سادات ہاشمی اور غیر بنی ہاشمی جو خواتین ہیں انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس نظریے کو ختم کر دیا جس میں کہا جاتا تھا کہ عورتیں صبر نہیں کر سکتی اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ ایک عورت ہی ہے جو کسی بھی تحریکی کامیابی کی زامن بنتی ہے اگر عورت ایک مرد کو سپورٹ کرے ایموشنلی مورلی جس کے بیک پر ایک سٹرونگ خاتون ہو تو میدانِ کربلہ میں جس طرح امام حسین علیہ السلام آشورہ تک اپنے ٹیم کے لیڈر رہے ہیں اور سارا کچھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا اس کے بعد واقعہ کربلہ آشورہ کے بعد لیڈرشپ جو ہے وہ بی بی زینب سلام علیہ کے ذمہیں آتی ہیں تو ان کی جو ٹیمنگ ہیں جب تک آپ کی لیڈر اور جب تک ٹیم آپ کا جو ہے سپورٹیو نہ ہو ساتھ نہ دے تو کوئی بھی قیادت کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی تو جس طرح بی بی زینب سلام علیہ ایز ای لیڈر جو کوالٹیز ان میں بدرجہ اتم موجود تھی کوئی ان کا مقاہستہ نہیں کر سکتا لیکن ان کی جو ٹیم میں جو شامل خواتین تھی وہ بھی اس حد تک ان سے آگہانہ طور پر معرفت رکھتی تھی کہ سٹیپ بائی سٹیپ بی بی زینب سلام علیہ کے ساتھ تھی جس طرح ابھی ہم صبر اور استقامت کی بات کر رہے ہیں تو وہ بی بیاں دیکھیں بہت مشکل ہوتا ہے ایک ماں کے لیے اپنے جوان بیٹے کو پال کر شہادت کے لیے تیار کرنا موت کے لیے تیار کرنا ماں بہت زیادہ کہتے ہیں وہ ماں اپنے بچے بچوں میں سے سب سے زیادہ اپنے جوان بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور بیٹا ہو تو اور زیادہ لیکن واقعہ کربلا میں اگر چھے ماہا جناب علی اسغر کی مادر گرامی ہیں بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہیں شہادت کے لیے لوری سنا رہی ہیں شہادت کی سبر و استقامت کی اور اس کے بعد اگر تیرہ سالہ جناب شہزادہ کاسم کی بات آتی ہے تو ان کی مادر ام فروہ جناب ام فروہ جو ہے وہ بھی اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنے چچا پر اپنی جان کو جان نسار کرنا ہے اس کے بعد کڑیل جوان جناب علی اکبر کی مادر گرامی جناب ام لیلا جن کے سر مبارک کو دیکھ کر شام اور کوفہ کی خواتین نے یہ دعا دی تھی کہ کاش اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو لیکن وہ ماں موقع ہم شکل پیمبر یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرتے ہو انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے ہم سب جانتے ہیں کہ آج یہ نعرہ بلند ہوتا ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بے حرمتی وہ اگر ہم چاہے شہزادہ علی اکبر کی جو ہم شکل پیمبر تھے جو بے حرمتی وہ ہوئی وہ آج کسی بھی صورت میں کچھ بھی کہہ یا کر لیا جائے میرا نیک خیال اور اس کے اوپر امت مسلمہ کو چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے کہ اس سے بڑی بے حرمتی in the history of Islam نہیں ہوئی اور واقعی آج کے اس دور میں ہر لحاظ سے ہمیں اپنی جانیں قربان کرنی ہیں اس بے حرمتی کے اوپر جو آج سے چودہ سو سال پہلے ہوئی خواتین کا صبر کی حالی جی جی تو مادر علی اکبر علیہ السلام ان کا صبر جناب امی لیلہ کا صبر اور اس کے علاوہ جناب فضا ہر خاتون جو ہے وہ آگاہ ہے اور دیکھیں خواتین نے جزا و فضل جو صبر کی جو ہم نے اقسام پڑھی ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں صبر کی اقسام کے بارے میں تو وہ بدرجہ تب میدان کربلا میں ہمیں نظر آتی ہیں صبر اللہ اطعاہ دیکھیں خواتین کربلا ایسی ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کو یہ فرماتے ہیں نظر آتے ہیں اگر ہمارے اوپر اللہ نہ کرے کوئی مسئبت آئے تو ہم اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں لیکن یہاں پر مولا کیا فرماتے ہیں میری بہن زینب اپنی نماز شب میں بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پر اطاعت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر سر تسلیم خم ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اس طرح سر تسلیم خم ہونا کہ نماز شب تک کا قضانہ ہونا یہ بہت بڑی یہ جو ڈیمان ہے امام حسین علیہ السلام کی یہ بیسکلی نصیحت بھی ہے ان کا یہ کہنا کہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا اس کا مطلب ہے کہ یہ بی بی کے اوپر اب واجب ہو گیا کہ انہوں نے نماز شب ان کی یاد میں بھی مطلب ان کی وسیعت ہو گئی اور یہ ہم سب کے لئے بھی ایک نصیحت ہے کہ نماز شب اور فرائض کی کتنی اہمیت ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے نزدیک اور اس کے بعد جب ہم آتے ہیں سبر علی معصیہ اگر اس میں آئے تو دیکھیں خیام کا تاراج ہونا اور یہاں پر ولایت اور امامت کے اطاعت میں ایسے جانا کہ امام زین العبدین علیہ السلام کے پر جانا اور پوچھنا کہ ہم کیا کریں ہم جل مریں خیموں میں یا ہم کیا کریں تو یہاں پر فرماتے ہیں علیکنہ بالفرار یعنی یہاں پر اور معصیت الہی کے ساتھ اگر کوئی کلیش ہو رہا ہے تو یہاں پر انہوں یہ بتا رہے گئے کہ آپ لوگ جائیں اور اپنی جانوں کو بچائیں اور اس کے علاوہ اگر بازارِ کوفہ اور اس کے اوپر بھی صبر ہے اس کے اوپر بھی صبر ہے جو بے شک وہ کرنا نہیں چاہ رہے مگر اس وقت کیونکہ حکم امام ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے کوئی بھی حکم جو امام دیتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی کے بغیر ہے ہی نہیں ظاہرہ انہی کی رضا ہے جو فالو کر رہے ہیں امامت بھی اور سب ہم تک پہنچ رہے ہیں تو وہاں سے جب حکم آتا ہے تو اس کے اوپر بھی صبر کتنی مشکل اور کتنی مصیبت ہے کہ وہ عثمت کی شہزادیاں جنہوں نے پردے دنیا کے اوپر ڈالے اور وہ انٹریجیوز کر آیا سروں سے پردے اتر گئے مگر اس پر بھی صبر کر رہے ہیں اور اس کے بعد صبر علی المصیبہ کربلا میں اگر ہم دیکھیں تو مصیبتیں ہر طرح سے آل رسول پر ڈھائی گئیں اور جس طرح خانوادہ رسالت بنی حاشم کے جوانوں نے مولا امام حسین علیہ السلام نے صبر کیا خواتین کربلا نے بھی صبر علی المصیبہ کہ جو بھی مصیبتیں ان پر آئیں انہوں نے یہ کہہ کر سر تسلیم خم کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں بی بیوں کا اس طرح کہتا ہوا کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جب وہ قربانگاہ میں جاتی ہیں تو جزا فضا نہیں کرتی ہاتھوں میں اپنے جوانوں کے لاشوں کو لے کر کیا فرماتے ہیں اللہم تقبل منہ حاضر قربان کہ ہماری اس قربانی کو آپ قبول کیجئے اور اگر جوان بیٹا بھی جا رہا ہے تب بھی کوئی خاتون خیمے سے باہر نہیں نکلی جو خواتین کربلا میں موجود ہیں انہوں نے اس طرح اپنے امام وقت کوئی محسوس ہونے نہیں دیا کہ اگر میرا جوان بیٹا جا رہا ہے تو میں بہت پریشان ہوں تو کربلا میں یہ ہر طرح سے ہم سبر کی اقسام کو بھی دیکھ رہے ہیں اور خواتین کربلا کو پریکٹیکل بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ ان سب پر عمل پی رہا ہے وہ جو اقسام آپ نے کہیں وہ تمام اقسام جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ ہمیں نظر آتی ہیں کربلا کے میدان میں اور اگر یہ کہیں کہ ان سے زیادہ ہی اقسام نظر آتی ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی چار سال کی بچی بھی ہے جو سبر کرتی نظر آ رہی ہے وہ چھے ماہ بچہ بھی ہے جو سبر ہی کر رہا ہے اور مسکرار ہے اس تیر کے اوپر جو اس کے گلے میں لگتا ہے میں آپ کی طرف آؤں گی مہترمہ عزمہ کے امام حسین علیہ السلام جب اہل حرم کی طرف آتے ہیں اور آخری سلام کر کے قتلگاہ امام اپنی قتلگاہ کی طرف بڑھتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں اپنی بہن سے کی اور باقی خواتین جو ہاں پر موجود تھی ان کو وسیعتیں کی میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے ضرور بیان کریں کیوں کیونکہ وہ وسیعت صرف آل محمد کے لئے نہیں تھی اس وقت موجود کربلا کے میدان میں خواتین کے لئے جو وہاں پر نہیں موجود تھی اس دور کی عورتوں کے لئے اور آنے والے ہر دور کی عورت کے لئے وہ وسیعت تھی کیا فرمائیں گی اچھا یہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کا مفہوم جو کچھ انہوں نے باتیں کی وہ یہ کہ اصل میں یعنی میں سوچ رہی تھی کہ ایک فرد کو یہ پتا چلے کہ بھی اس میں شہید ہو جانا اور ایک مقصد کے لئے تو واپس پلٹے اور پھر اپنے اہل خانہ کو جو وسیعت کی پہلے تو یہ کہ میں بہت بلند مقصد کے لئے خربان ہونے جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مقصد بہت اہم ہے اور اس کے بعد پھر یہ کہ لیکن میں چاہوں گا کہ میرے بعد آپ کی کیفیت یہ ہو کہ نہ نوہا ہو نہ چہرے کو نوچا جائے اور نہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بے سبری کا کوئی ایسا مظاہرہ ہو اور یہ کہا اس کے بعد ان کا چلے جانا میں اس میں دو طرح سے دیکھ رہی تھی اور پھر جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہے کہ پہلے سیدہ زینب کا رویہ بلکل فرق تھا کہ آنکھوں میں آنسو تھے اور بھائی کی محبت لیکن جب بھائی جانے کے لئے آخری الفاظ اور نصیحت کی بات کر رہے ہیں تو پھر اتنے جری انداز میں مضبوط کے حوالے سے ان کو بھیجنا اور اس بات کے مادگی ظاہر کرنا کہ پیچھے سے وہ جو کچھ ہوگا اس کی نکیبان ہوں گی کہ بیت حاشہ بیویاں بچیاں جو قیمے میں بیٹی تھیں حضرت امام حسین کی بیٹیاں خود حضرت امام حسن کی جو بھی بیٹی ہی تھیں اور اس کے علاوہ بھی جو غیر سادات جو بھی اس میں تھے تو ان لوگوں کی حفاظت کرنا اور ان کو حفاظت سے لکے جانا حضرت امام حروج ایک چیز صبر کی بہت بڑی مثالیہ لگتی ہے کہ ہم میں سے اگر کسی کے کسی رشتہ دار کو یا کسی کو خدا نا خواستہ مرڈر ہو جاتے اور قاتل سامنے نظر آتے تو اگر ہم اپنے جذبات پر بلکل کنٹورن نہیں کر سکتے اور قتل کر لینا اور بدلہ لے جانا لیکن وہ شمر کے سامنے بھی جاتی ہیں ابن زیاد کے سامنے جاتی ہیں یزید کے سامنے جاتی ہیں اور اپنے موقف کو بباندہل بیان کرتی ہیں اور پھر اتنا اہم کہ ہر جگہ جب وہ اس کے بعد آتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ ہو کے اس کو سر مبارک کو نیزے پر رکھے اور پھر ان میں سے ایک غدار کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حضرت امام زین العبدین کو بھی شہیل کرتے ہیں تو فوراں جرت کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہیں اس کو کچھ کہنے سے پہلے مجھے ختم کرنا ہوگا تمہیں سوچ کیوں کہ بے باقی کی ایک مثال جو ہمیں تاریخ سے ملتی ہے کہ وہ عورت جو سن پہ نازک کہلاتی ہے اور وہ جو آپ نے تذکرہ کیا کہ جو فرق نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے بھی ایک صبر کی مختلف مثال اور شہادت کے بعد جو ہم رخ دیکھتے ہیں بی بی زینب آلیہ کا جو کہ ایک شجاعت کا ایک عملی نمونہ جو ہماری نظروں میں ہمیں نظر آتا ہے میں آپ کی طرف آنگی اور وقت ہمارے پاس تھوڑا محدود ہے لیکن ہم اس گفتگو کو ہم چاہیں گے کہ سمیٹیں تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ سمر دیکھنے والے بھی حاصل کر سکیں اور دیفنٹلی میں بھی طالبہ ہوں بلکہ تمہیں آپ سے سیکھ سکوں سبر جس کی اتنی دیفنیشن اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا تذکرہ کیا ہو قرآن میں اور احادیث میں بارہا اس کا تذکرہ ہو جب وہ ہم اپنا لیتے ہیں اور ہماری شخصیت اور کردار کا حصہ بن جاتا ہے تو دیفنٹلی اس کے نتائج ہوتے ہیں اس کی تاثیر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جب ایسی کوئی quality آپ کے اندر آتی ہے تو آپ کو اپنی شخصیت کے اندر اور پھر مجموعی طور کے اوپر معاشرے میں ایک change اور اس کا نتیجہ اور result نظر آدھا ہوتا ہے تو اگر ہم یہ سبر کی جو تاثیر ہے یا جو اس کا پھل ہے وہ کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بھی اور کربلا میں بھی ہمیں اس کا کیا نتیجے ہم اخص کر سکتے ہیں اور کیا نظر آتے ہیں کیا فرمائیں بالکل میں چاہوں گی کہ سبر خواتین کربلا یہاں پہ ہم جب بسکس کر رہے ہیں تو یہاں پہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو بی بی اے زینب صلی اللہ علیہ و خواتین کربلا نے تعرف کرا دیا کہ یزید کون ہے اور مولا حسین علیہ السلام کون ہے مقصد امام حسین علیہ السلام کی تکمیل کا نام خواتین کربلا کی سبر و استقامت ہے دین اسلام کی بقا کے لئے امام حسین علیہ السلام کا شہید ہونا ضروری تھا اسی طرح مقصد امام حسین علیہ السلام کی تکمیل کیلئے سبر و استقامت خواتین کربلا بہت ضروری تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر خواتین کربلا کی سبر و استقامت نہ ہوتی تو مولا حسین علیہ السلام کا جو پیغام جس طرح ہم تک پہنچنا چاہیے تھا اس طرح بلکل نہ پہنچ باتا اور جس طرح خواتین کربلا نے اتنے مسئیبتوں کے بعد اتنے مشکلوں کے بعد لیکن جس طرح انہوں نے خطبات دیئے ہر سٹپ میں بی بی دو عالم دیکھیں دربارے ابن زیاد جات میں تشریف لے جاتی ہیں تو ابن زیاد پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے من حادح المتنکرہ یہ بے احتنا خاتون کون ہے جس نے حاکم وقت کو احتنا ہی نہیں کیا اور جب شام کے دربار میں یزید کے دربار میں حاکم وقت کے دربار میں جاتی ہیں تو یزید کو کس طرح مخاطب کرتی ہیں یپنا طلقہ اور اس طرح بتاتی ہیں کی صبر و استقامت ہی ہیں جس کی وجہ سے دین اسلام کی ترویج ممکن ہو سکی اور مقصر امام حسین علیہ السلام کی تکمیل ہو سکی ایک شاید نے کیا خوب کہا ہے کہ حدیثِ عشق دو بابس کربلا و دمشق یہ کی حسین رقم کر تو دیگری زینب اور ان اللہ ہمات سابرین کے مثال کربلا میں خواتینِ کربلا کے ساتھ ہمیں نظر آتا رہی ان کے ساتھ دنیا نہیں تھی مگر اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اللہ کی رضا دیکھیں جو صبر کرتا ہے اللہ کی رضایت کو خرید لیتا ہے اور خواتینِ کربلا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی رضایت کو خرید لیا اور اللہ نے ہر سٹپ ان کے ساتھ دیا ان اللہ ہمات سابرین کا سیمبل اگر ہم مجسم سیمبل ہم دیکھنا چاہیں تو وہ کربلا ہے جو آج ہم تک پہنچا اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کربلا کو حقیقی معنو میں ایک دوسرے تک پہنچائیں اور مشنِ زینبی سلام اللہ علیہہ کی تکمیل کے لیے ایک خواتین ہونے کی حصیت سے یا یوت ہونے کی حصیت سے ایک ہاؤس وائف سوشل ورکر جو بھی ہو جو بھی کیریکٹر آپ کا ہے لیکن آپ نے مشنِ زینبی کی تکمیل کے لیے کوشش کرنی ہے الہی آمین اور میں وقت ہمارے پاس نہیں ہے مگر جب بھی ہم صبر کہتے ہیں تو صبر کے ساتھ ہم کہتے ہیں صبر اور استقامت صبر کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اس میں ڈیفرنس جلدی سے میں چاہوں گی کہ صبر اور استقامت کا جو یہ جو ڈیفرنس ہے اور اس میں بچیوں کی سمجھ کے لیے میں چاہوں گی ایکسپلین کر دیں اور پھر آخر میں چھوٹا سا میسج دیکھنے والی بچیوں کے لیے صبر کا مطلب تو یہ نا کہ رک جانا کسی چیز سے اور استقامت ڈٹ جانا یعنی اگر صبر کیا ہے اگر صبر کیا ہے تو اس کے اوپر ڈٹ جانا اور یہی مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ صبر اور ہم یہ جو کہتے ہیں نا مجبوری مجبوری کا نام صبر نہیں ہے اور بے حصی کا نام بھی صبر نہیں ہے اچھا اکثر اوقات آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کہتے ہیں ہمارے پاس صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ٹھیک ہے ظلم ہم سہ لیں گے ہم سبر کر لیں گے اللہ نے قرآن میں سبر کرنے کے لئے کہا ہے تو کیا یہ جو رویہ ہے کسی کے بھی ظلم ضروری نہیں کہ جابر حکمران ہو مگر کوئی بھی آپ کے گھر میں کسی کا حق ادا نہیں ہو رہا یا کچھ ایسا تو کیا اس ظلم کے اوپر سبر کرنا بھی سبر کرنا ہے یہ سبر کی دیفینیشن ہی نہیں ہے یہ بہت اچھی بات کیا آپ نے روچ اصل میں لوگ یہی سمجھتے ہیں حالانکہ جابر کا ہاتھ پکڑ لینا اور اس کو ظلم کرنے سے روک دینا یہ حکم ہے اور اس میں سبر یہ ہے کہ آپ پورا ڈٹ کے مقابلہ کریں جیسے سیدہ زینب نے کیا وہ چاہتی تو وہ ابن زیاد کی اور یزید کی تقریر سن کے خاموش رہتی لیکن انہوں نے جواب میں ان کو برابر سنایا کہ دیکھو یہ نہیں اگر تم ایسی بات کرتے ہو تو کل دوزہ آخر جہاں نواز سے رسول ہوں گے اور خون آلود لاشے ہوں گی وہاں تم اور تمہارے ساتھی کھڑے ہوں گے اور قیامت کی دہم ہوں گا اچھا میں ویرے کویکلی چاہوں گے موہدرمہ عثم صاحبہ کہ جو آج کی خواتین ہیں کربلا میں موجود خواتین کا جو کردار تھا اور جو سبر کی مثال انہوں نے قائم کی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی لڑکی آج کی عورت کو کیا پیغام دیں گے اپنا مقصد زندگی کو سامنے رکھے ان کے سامنے ان کا مقصد آخرت تھی نگاہیں آخرت پہ تھی دنیا کا نفع اور نقصان خوف اور تنگی نے ان کے مقصد سے نہیں ہلایا آج کی خاتون اگر اپنا مقصد زندگی اور آخرت کو اپنے سامنے رکھے تو وہ بڑے اعلی طریقے سے سبر کر سکتی ہر معمد جزاک اللہ بھی شکریہ آپ کی آمد کا کیا فرمائیں گی جس آج کی عورت کے لئے آج کی عورت کے لئے یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ اپنے مقصد کے ساتھ اور زندگیوں میں جو آیت ہے مجھے بہت میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کی زندگیاں اس آیت کے مطابق ڈھل جائیں قلنہ صلات و نسوکی و محیائی و ممات لِللہ رب العالمین کہ میرا جینا مرنا میری عبادت میرا ہر کچھ صرف خدا کی ذات کے لئے اور ہماری زندگیاں وَإِنَّ لِللَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تاکہ اللہ اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ کر کے ہمیں اٹھا لیں اور ہمیں بتا دے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں اور ہم آگاہانہ طور پر صبر کریں اور مشن زینبی جناب زینب صلی اللہ علیہہ کی ذات اور جو خواتین کربلا ہے ان سے معرفت رکھتے ہوئے اپنے امام وقت کے ظہور کے لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور مشن زینبی کو ہم نے ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھانا ہے جس طرح آپ نے کہا صبر اور استقامت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اگر صبر کیا ہے اور استقامت نہ ہو متزلزل ہو جائے اگر پیچھے ہٹ جائیں سٹیپ بیک کر جائیں تو پھر اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں اس صبر میں کنٹینویٹی ہونی چاہیے ڈڑھ جانا چاہیے تاکہ ہم ہم اپنے مشن کو آگے لے کر بڑھا سکیں اور ہر طرح سے آگہانہ طور پر جس طرح خواتین کربلا نے اپنے امام وقت کی معرفت کے ساتھ آگہانہ طور پر ان کا ساتھ دیا اسی طرح ابھی بھی ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اپنے امام وقت کی معرفت کے ساتھ ہم ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں اور سپیشلسٹ بنیں ان کے لئے سبحان اللہ بہت خوبصورت آج کل ہماری کوشش ہوتی کہ ہر کام میں ہم سپیشلسٹ بن جائیں مگر حجت وقت کا ساتھ دینا اور اپنے زندگی کو اس مشن میں سرف کرنا یہ سب سے بڑی ڈیوٹی ہے آج کے اس دور کی اور تمام چیزوں کو سن کے جیسا کہ میں نے پہلے کہا میں طالبہ ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کم علم کے ساتھ بس عمل میں زیادتی دے اور جو سیکھا ہے آج میں نے وہ یہ کہ دو چیزیں ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہوئے لوگوں کو سنتے ہیں کہ بے شک ہم اسی کے بندے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام لوگوں کے ساتھ ہے جو سبر کرتے ہیں اور مجھے اس وقت دعائی عرفہ کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے کہ جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کو کھو دیا تو اس نے کیا پایا اور جس نے اللہ کو پا لیا تو پھر اس نے کیا کھویا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں میں اپنا وہ عشق اس طرح سے بھر دے کیونکہ جب عشق دل میں بھر جاتا ہے سرائیت کر جاتا ہے آ جاتا ہے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی پھر صرف اور صرف وہ عشق ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے اور پھر منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اللہ ہماری منزلیں آسان کرے اور ہمیں شعور دے فکر حسینی کا تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف آسانی سے بڑھ سکیں اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ